کی وجہ سے دکھی رہی مصنف ابن نبی شہبہ میں ہے کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مجھ سے ہوا کیونکہ قرآن میں تو حکم تھا نبی کی بیوی ہے گھروں میں ٹھہری رو اب مائشہ کے علاوہ کوئی حضور کی بیوی جنگ کے لیے کبھی نہیں نکلی اور وہ بھی نکلی تو بعد میں پوری زندگی وہ شرمندہ رہی اس بات کے اوپر کہ مجھے حکم تھا کہ میں نے گھر میں رکنا تھا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن نہ کرنا کہ لوگ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی ورے سے میری تعریف نہ کریں اتنی آجزی اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور مولا علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کیا عزت کے ساتھ ممہ بن نبی بکر کے ساتھ گھر بھی جوایا ٹھیک ہے ایک واقعہ تھا ہو گیا ہمرافضی نہیں ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد کے اوپر ہم عائشہ کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں اور نہ ہم خارجی اور ناسمی ہیں کہ ہم مولا علیہ السلام کو نیچہ کرنے کے لیے خام خواہ ان کے مخالفین کو بھی حق میں کہنا شروع کر دیں نہیں ان کی پولٹیکل بغاوت تھی یہ کوئی دین سے بغاوت نہیں تھی کفر نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہمارے بن جاسر کہتے ہیں اہل سفین کے بارے میں کہ انہیں تم کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق تھے اور باغی تھے یہ نہ کوئی کہ کافر تھے مسلمان تھے مولا علی نے خود فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے بھوڑے ہو گئے ٹھیک ہے کافر نہیں انہیں کہیں گے صحابے جمل جو تھے ان کے جنازے بھی مولا علی نے خود پڑھائے ہیں ان کی لاشوں کے پر گریہ کیا ہوا ہے مصنفے بن بشہبہ کا آخری چپٹر کھول کے پڑھیں آپ کو پتا چلیں باقی جسے تسلی کرنی ہے ایک اربلا والا ارسچ پیپر ہر وقت میرے ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے یہ آپ پڑھ کے دیکھیں موف ڈاؤنلوڈ کریں ماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام سے اکیڈمی میں بھی آپ رافتہ کر سکتے ہیں صبح سے لے کے شام تک نو سے پانچ بجے تک فون کھولا ہوتا ہے 03215900162 فری ریسرچ پیپر کا سیٹ آئے گا بارہ کا پیکج تین ازکار کارڈ اور نو ریسرچ پیپر کربلا والا بھی صرف پانچ سو آپ نے ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہے پورے پاکستان میں ہم دیتے ہیں یہاں جتنے لوگ درس میں آتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں تو اس چیز کو پکڑ کے نا ایکس پولائٹ کر رہے جی وہ میری ماں کا گستاگ اوے تیری ماں کا گستاگ وہ ہے جس نے کہا شباشی کرتے ہیں ہاں اپنے گھر کی خبر لے پہلے ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم بابوں کے ماننے والے علمی پوائنٹ نمبر ٹین اینڈ پہ جا کے انہوں نے خوب گالییں دی مجھے اور اتنا سانس چڑ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا آٹ فیل نہ ہو جائے اس سے پھر بولا نہیں جا رہا تھا اتنا چیخ چیخ کے چیخ چیخ کے اور پھر کتہ اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا تو بول آج میں جواب دوں گا اس کا اور اللہ کے